جی اسلام علیکم کیسے ہم سب لوگ hope so you all will be fine اور بات کریں گے ڈراما سیریل جان نسار کی 15 اپیسوڈ کی جو کہ اونر ہو چکی ہے اور جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی ہے کہ بیک ٹو بیک اپیسوڈز ہیں بہت ہی زبردست ہیں اور سسپینس کریئٹ ہو رہا ہے کہ جی اچھا اب کیا ہوگا اب نیکس اپیسوڈ میں کیا ہوگا ابھی جو 15 اپیسوڈ سٹارٹ ہوتے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو کشمالہ ہے وہ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی ہوتی ہے ملازم اس کے بیگ روم سے باہر لاکھے رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کس کے بیگ ہے مطلب میرا سامان کیوں باہر رکھا ہے اور کس نے تمہیں کہے کہ یہ بیگز باہر رکھو تو نوشیروا اتنے میں آجاتا ہے وہ کہتے ہیں میں نے کہا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نوشیروا آپ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہے اور آپ جے مجھے ایسے کیوں بھیج رہے ہیں تو آپ کا خیال رکھنے کے لیے تھی تو وہ کہتے ہیں کہ جی تینکی ویرے میں چاپ نے میرا خیال رکھا اور میں آپ کو نارمن طریقے سے بھیج رہا تھا لیکن آپ نے مجبور کیا ہے کہ میں آپ کو ایسے بھیجوں تو پھر کہتے ہیں کہ میں مطلب آپ کو ایتنی بری لگتے ہیں تو پھر نوشیروا دل میں سوچتا ہے کہ آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے مجھے جو کوئی فرق نہیں پڑتا پھر اس کو کہتے ہیں کہ بات اچھا ہے اور بورے لگنے کی نہیں ہے تو پھر کہتے ہیں آپ مجھے اس طرح سے بھیج کی میری جو وہ انسلٹ کر رہے ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کوئی اتنا کٹھور جو وہ کیسے ہو سکتا ہے تنوشیروا کہتا ہے خدا حافظ تنوشیروا یہ کہہ کے چلا جاتا ہے کہتا ہے میڈم کا زمان گاڑی میں رکھو اب کشمالا میڈم جو وہی پر کھڑی ہو جو پھرو رہی ہوتی ہے اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ زنیرہ کا جو ہے وہ سین دکھاتے ہیں زنیرہ کے ساتھ وہی آدمی کھڑا ہوتا ہے جو دعا کو جو ہے وہ اس کے گھر لے کے آئے ہوتا ہے تو اب وہ اس کو خیریہ ہوتی ہے کہ اس کو مناؤ تو وہ کہتا ہے جی ابھی جو اس کے نخرے مطلب ایک دن لگیں گے اور مان جائے گے تو کہتا ہے کہ مطلب نا میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو وہ سرکار جو ہے یا سردار جو بھی ہے وہ آدمی وہ ناراض ہو کے بیٹھا ہے اور وہ کہتا ہے اس کو دوبارہ میرے پاس بھیجو اور ایسے میں کیسے بھیج سکتا ہوں ورنہ کوئی نیات ماشا کر دے گی تو اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ اس کو کیسے بھی کر کے جو بیگری کر رہے کیونکہ لوگوں اور اگر ہم اس طرح سے نہیں کریں گے تو پھر ہم تو بھوکے مر جائیں گے کیونکہ ان کا کاروپار ہے جو پیش ہے اتنے میں وہ جو ہوتی ہے رومی وہ بھی آ جاتی ہے تو وہ آدمی چلا جاتے ہیں وہاں سے پھر رومی سے کہتا ہے کہ تم نے مجھے اسی طرح ستنگ گیا تھا رومی کہتا ہے ہاں میں بیوکوف سے یہ تو کہتا ہے یہی بیوکوفی جو وہ دعا بھی کر رہی ہے تو اس کو جا کے جو میں ناؤ اور جیسے بھی کرنا اس کو ریڈی کر رہی اچھا اس کے بعد جی ہے وہ دکھاتے ہیں کہ جو فیضہ ہوتی ہے وہ اپنے شوہر سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کریں رو رہی ہوتی ہے پیٹ رہی ہوتی ہے کہ مجھ سے مطلب اس طرح سے سلوک کیوں کر رہے ہیں کہ مجھے آپ تلاق دینا چاہ رہے ہیں ابھی شادی کو دینی کتنے میں تو جو فراز ہوتا ہے وہ شدید اس سے مطلب کہتا ہے کہ تم مطلب تم نے جب سے اتنے تھوڑے سے دنوں میری زندگی جہنم بنا دیا ہے اور یہ ایسی نہیں ہے وہ ایسی نہیں ہے تو کہتا ہے میں صرف اپنے اببہ کی بات مطلب تھوڑی دن کے لیے میں اس کا پابند ہوں اور پھر تمہارا فیصلہ میں نے کری لینا ہے تو اتنے میں جب اس کو خوب ڈاٹ رہا ہوتا ہے تو اس کی امان جو ہے وہ آ جاتی ہے فراز کی تو فراز کو وہاں سے بھیج دیتی ہے اور پھر اس کو جو فیضہ کو جب وہ ڈاٹنا شروع کر دیتی ہے کہ میں تمہیں گھر جو ہونے کے لیے لے کر اور تم نے جو ہے بیٹے کو باپ پسانی اور باپ کو بیٹے کے سامنے جب وہ کھڑا کر دی ہے اس کے بعد پھر رومی جاتی ہے دعا کے پاس اور اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو تم جو زنیرہ کہتے ہیں تو تم اس کی بات مانگو تو جو دعا ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہرگز نہیں اور جو ہے وہ میں تم پر یقین کیوں کروں کیونکہ تم سب جو ایک جیسے اور تم نے مجھے دھوکت ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں تمہیں میرا اگر تمہیں یہاں سے باہر نکلنا ہے تو میں تمہاری مدد کروں گی اور تمہیں وہی کرنا ہوگو جو میں کہوں گی اور وہ کہتے ہیں کہ مطلب کہ میں تمہاری مدد اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ تمہیں جو ہے مجھے اپنا آپ نظر آتا ہے تو وہ اپنی سلوری پر آپ بتاتے ہیں کہ وہ بھی جی اس کو بھی کسی نے شادی کا جھاسا دیا تھا تو وہ گھر سے باہر نکل مطلب چلی گئی تھی رات کے اندھیرے میں اور پھر جو جس بندے کے ساتھ وہ گئی تھی وہ زنیرہ کے ہاں اس کو بیج گیا تھا تو وہ پھر اس کو کہتے ہیں کہ جیسے میں کہتے ہوں ایسے کرتی جاؤ تو اگر تمہیں جو یہاں سے باہر جانا ہے اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ جو ہے نوشیرمہ بیٹھا وہ ہوتا ہے اور جو ہے وہ پڑھا ہوتا ہے اتنے میں جعفر آتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ کاسم صاحب کے گھر جو کے آپ کے جگری دوست بھی ہیں اور پارٹی انہوں نے رینج کیے اب یہ نوشیرمہ بیٹھا ہے کہ میرا دل نہیں جانے کو روئی انکار کرتا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ان سے بات کی تھی تو وہ کہتا ہے کہ میں خود جو ہے وہ آپ کو کال کروں گا تو نوشیرمہ بیٹھا ہے ٹھیک ہے جو کال آئی گی تو میں اس کو منع کر دوں اب جعفر بیٹھا ہے جو کہ مطلب کہ مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ بھئی یہ سب کچھ ہو جائے گا اور آپ مجھے پتا ہے کہ اس بات سے وہ کافی ہرٹ ہیں اور وہ سارا سب کچھ ہے وہ تو وہ پھر جو نوشیرمہ باتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ وہ لڑکی جو ہے میرا سب کوئی نکوئی کنیکشن ہے اور جیسے مجھے خواب آیا تھا کہ میں نے اس سے کسی اوچی جگہ سگیرتے ہوئے دیکھا تھا تو تبھی اس کے ساتھ ہی ہاتھ سا پیش ہے اور ضرور میرا اس کے کوئی نکوئی کنیکشن ہے اور وہ لڑکی مجھے ضرور ملے گی تو وہ کہتا ہے کہ کنیکشن کیسے ہیں مطلب کہ آپ کو کیسے لگتا ہے یا کس طریقے سے کہتا ہے بس میرا نا دل گوائی دیتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ مطلب کہتا ہے دل غلطی کرنا چاہ رہا تھا میں نے سمجھایا بھی لیکن دل جو ہے وہ پھر سے نہیں مانا تو اس کے بعد جو ہے وہ جاہور پھر ہس کے اور وہاں سے جو ہے وہ چلا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ رومی جو ہے وہ دعا کے روم میں آتی ہے تو دعا بالکل انہیں ڈھال اور بے بس ہوئی پڑی ہوتی کیونکہ اس نے نہ کھانا کھایا ہوتا ہے نہ کچھ میں پیا ہوتا ہے تو پھر وہ آ کے اس کو پانی کھلاتی ہے اور پھر اس کو وہی باتیں کرتے ہیں کہ مان جاؤ اور اس طریقے سے نہ کرو تو آگلے دن پھر گیا ہوتا ہے کہ زنیرہ جو ہے وہ آ جاتی ہے تو کہتی ہے میں نے سنا کہ تم جو ہے مان گئی تو فوراں ہی ایک دن ضائع کیے بغیر میں نے جو ہے وہ تمہیں نکال دیا ہے کہت سے تو پھر دیکھتے جی کہ دعا کے مطلب کہ ہاتھ پہ دو جگہ پہ جگلے ہوئے نشان ہوتے ہیں کہ سگرٹ لگائی ہوتی ہے تو پھر وہ کہتی ہے جی کہ وہی بندہ جس کو اس نے کہا تھا کہ جا کے اس کو مناؤ دعا کو تو اس کا نام بشیر ہے تو کہتے کہ بشیر بینہ بڑا بیرہم ہے اور اس کو جو ہے وہ ذرا بھی ترس نہیں آئے کہ اس نے اتنی پیاری دعا کو جب وہ اس طرح سے جلا دیا تو خیر وہ وہ وہاں پہ بیٹھ کو اس کو باتیں بھی کرتی ہے اور اس کو جب وہ خوب ٹارچر کرتی ہے دعا کو اس کے بعد جو ہے وہ نشیر با جو ہے وہ ریڈی ہو کے اور گاڑی میں جب وہ جا رہا ہوتا ہے اور وہ دعا کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ تم مطلب کہاں چلے گئے اور میں جب وہ تمہیں اگر مل گئی تو میں کسی صورت بھی اکیلہ نہیں چھوڑوں گا اور میں تمہیں ڈھونڈ کے رہوں گا تم جہاں کئی ہوگی تو بس وہ یہی سوچ رہا تر راستے میں جو پھر وہ گاڑی جہاں پہ رکتی ہے تو وہ کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے تو پھر وہ جا پھر اس کو ہٹاتا ہے لیکن جو نشیر با ہوتا ہے وہ دروازہ کھول کے گاڑی کا جن شیشہ ہے نیچے کر کے اور اس کو جب وہ کافی سارے پیسے دے دیتا ہے تو وہ بزرگوں سے دبائیں دے کے جب وہ چلا جاتا ہے اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ جو فیضہ ہوتی ہے وہ بیٹھ کے سبزی بنا رہی ہوتی ہے اور فراز جہاں وہ سوفے پہ لیٹا ہوا ہوتا ہے اور جو فراز کی سسٹر ہوتے وہ بھی مہین پہ ہوتی ہے اتنے میں جی فیضہ کی جہاں وہ ساسوں میں آتی ہے اور وہ اسے کہتے ہیں کہ تمہارے گھر والوں نے تمہیں جہاں وہ سبزی کٹنا بھی نہیں سکھایا تو پھر خیروں سے پوچھتے ہیں جی کہ مطلب ڈھنک سے سبزی کٹو اور اسے کہتے ہیں کہ جوب کے بارے میں کیا سوچے ہیں تو کہتے ہیں میں تو یہ سوچے تھا کہ میں ریزائن کر دوں گا سکول سے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ کیوں پاگل ہو مطلب کہ آج کل کے زمانے میں نوپری ملتی کہاں پہ ہے اور تم نے ریزائن نہیں کرنا بلکہ تم نے جو جوائن کرنا ہے اور کل سے ہی جوائن کر لو تو پھر وہ جو اس کی نند ہوتی ہے فیضہ کی وہ کہتے ہیں کہ مطلب کیا بھاوی جوب کریں گی تو کہتے ہیں ہاں اس میں برائی ہے تو پھر کہتے ہیں لیکن اگر اببہ کو پتا چلا تو اببہ بڑا اس سے ہوں گے تو کہتے ہیں تم اپنی چوٹ بند رکھیں مجھے بتا ہے کہ تمہارے اببہ سے کیسے اور کس طرح سے بات کریں اس کے بعد وہ چلی جاتی ہے وہاں سے کہ جلدی سبزی بنو میں نے کھانا مرانے تو فراز جو وہاں سے اٹھ کے اور جو ہے وہ کولڈور سے جب جا رہا ہوتے تو اس کی جو بہن ہوتی ہے وہ پیچھے پیچھے آتی ہے اس کی تو اس کو کہتی ہے بھائی کو روک کے کہے دیکھو مطلب بھابی نہیں کرنا چاہتی تو آپ اس کو مجبور نہ کریں تو وہ آگے سے اس کو کہتا ہے کہ بھائی مطلب پہلے بھی تو کرتی ہے اب کر لے گی تو کیا مسئلہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مطلب پہلے کی بات بات اور تھی اب کی بات اور ہے تو وہ اس کو وہ بھی مطلب جو فراز ہے وہ بھی اپنی بہن کو ڈاٹ کر چلا جاتا ہے کہ تم اپنی جو ہے وہ اس معاملے سے جو وہ خود کا دور رکھو فیزہ مطلب وہ یہ کہہ کے چلا جاتا ہے فیزہ پیچھے کھڑی یہ سب کچھ سن لی ہوتی ہے اچھا اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ سنیرہ جو ہے وہ دعا کو تھیار کری ہوتی ہے اور اس کو جو ہے فل اس کے جو ہے وہ ہیئر گٹنگ بھی جو ہے وہ کر دی جاتی ہے اور اس کو جو ہے پارٹے کے لئے جو ہے وہ ریڈی کیا جا رہا ہوتا ہے اور بڑی مطلب کہتے ہیں کہ مجھے پتہ تھا کہ میں نے دیکھتی سمت میں سمجھ گئے تھے کہ تم کوئی عام چیز نہیں اور دیکھو کتنی خوبصورت تو کبھی تم نے دیکھا اپنے آپ کو شیشے میں اس طرح سے بلا 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 یعنی کہ وہ وہاں پہ جو ہے وہ رومی اور باقی ساری لڑکیں جو ہے وہ تیار ہو رہی ہوتی کہ انہوں نے جو ہے وہ کسی کی پارٹی میں جانا ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ زنیرہ چلی جاتی ہے تو دعا ایک سائیڈ پر جاہا کھڑی ہو جاتی ہے تو رومی آ پر اس سے کہتے ہیں کہ دیکھو اس طرح سے نا کرو اپنا موٹی کرو تو جو دعا ہوتی ہوئی کہتی کہ آخر میں کتنا صبر کروں مطلب کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا اور مجھے یہاں سے جانا ہے تو رومی کہتے ہیں کہ رہی سے کرو گی نا تو تم کبھی بھی نکل نہیں پاؤ گی بس جیسے میں کہہ رہی ہونا بس بیس سے کرتی جاؤ تو وہ کہتی کہ یہ ایسا نہ ہو کہ زنیرہ پھر مجھے کئی ایسی جگہ پر بھیج دی اور ہر بار قسمت اتنی اچھی نہیں ہوتی کہ میں ہر جگہ سے بھاگ کے بچ نکلو تو ابھی مجھے نہیں پتا کہ مجھے اس طرح سے کیوں تیار کر رہے ہیں مجھے کہاں لے کے جانا ہے تو پھر جو رومی ہوتی ہے اس کو کہتی کہ تم ٹینشن آلو مطلب ہم لوگ سب ساتھ میں ہیں تو اتنے میں زنیرہ ہوتی ہے پھر رومی کہتی ہے کہ مجھے زیادہ در مہر پاس کھا دیکھے گی تو اس کو شک ہو جائے گا تو خیر وہ چھوڑ کے دعا کو وہاں سے چلی جاتی ہے رومی اور زنیرہ سے جا کے بات کرتی ہے کہ ہاں جی مطلب کہ میں اس سے بات کرتے کہ وہ تیار ہو جائے اب جو مطلب کہ یہ تو چلے جاتے ہیں پھر ایک جہاں پہ انہوں نے پارٹی میں جا رہا ہوتا ہے تو یہ وہاں پہ پہ پہنچ جاتے ہیں گانے وغیرہ بجائے جا رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ ڈانس وغیرہ کر رہی ہوتی سارے لڑی اب دعا بھی سی طرح سے کھڑی ہوتی ہے رومی کھڑی اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ جو بشیر جو تھا وہ بھی ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے تو وہ دعا کو کچھ کچھ بول رہا ہوتا ہے کہ بھئی تم یہ کر لو وہ کر لو لیکن وہ اس کو جو ہے وہ مطلب ہے جو جوڑ دکھاری ہوتی ہے اتنے میں کیا ہوتا ہے اسی پارٹی کے اندر جو ہے وہ نوشیروا بھی جو ہے وہیں پہ پہنچ جاتے ہیں اور یہ جو پارٹی تھی یہ نوشیروا کے فرینڈ وہ جو کاسن تھا جس نے اس کو نوائٹ کیا تھا اس کے گھر پہ جو ہے وہ اس نے رکھی ہوئی تو فائنلی مطلب کہ نوشیروا ماں پہ پہ پہنچ گیا تو پھر وہ اس کو کہتا ہے کہ بھئی مطلب تمہیں پتا ہے کہ میں اسی پارٹی مجھے پسند نہیں ہے تمہاری اس سے میں آتا نہیں ہوں تو وہ کہتا ہے کہ یار دوستوں کی فرمایت تھی اور کوئی بات نہیں ہے ناراض نہ ہو تو تم بھی جو وہ انجوائے کریں ایدیمانہ شیروا کہتا ہے اچھا جی میں کال کر کے آتا ہوں تو وہ کال کرنے چلا جاتا ہے اب بشیر جو ہے وہ دعا کو جو ہے وہ مطلب بھی ریٹریٹ کر رہا ہوتا ہے تو اتنے میں جو ہے وہ جیسے نوشیروا کال کر کے واپس آتا ہے تو ایک دم سے جو ہے وہ اس کا دعا پہ جو ہے وہ اس کی نظر پڑتی ہے تو فائنلی اتنی جو نوشیروا کی تلاش تھی نا وہ یہاں پہ آکے جو وہ ختم ہوتی ہے کہ اٹھیس اس کو جو ہے وہ دعا کا پتا چل گیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ دعا کو جو ہے وہ دیکھنا نصیب ہوا تو اب وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو دیکھ کے جو ہے وہیں پہ مطلب کھڑا رہ جاتا ہے نوشیروا اور دعا جو ہے بشیر کے مطلب بشیر سے جو ہے وہ لڑکے اپنا ہاتھ چھڑا کے جو وہ باہر کی طرح بھاگتی ہے اب وہ نوشیروا جہاں سے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ سے مطلب اس کے پاس سے گزرتی ہے اور جا کے باہر کھڑی ہو جاتی ہے اب نوشیر میں پیچھے پیچھے جاتا ہے تو بشیر بھی ساسا چلا جاتا ہے تو بشیر کہتا ہے کہ کیا مسئل ہے تو وہ کہتے کہ اندر شراب اور دھومی کی بوسر نے میرا دم گھوٹ رہا تھا تو بشیر کہتا ہے اچھا میں ابھی میڈم کو کال کرتا ہوں تو وہ تمہارا جنہیں دم سے ہی کرتے تو وہ کرنے لگتا ہے تو پھر وہ مطلب رو بھی رہی ہوتی ہے دعا تو وہ اس کو کہتے کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں میں جا رہی ہوں تو جیسے وہ واپس جانے لگتی ہے اب نوشیر میں تو وہی پہ کھڑا بال کے نہیں میں اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ واقعی دعا ہے یا کہ کوئی اور ہے تو دعا جو جیسے اس کے پاس سے گزرتی ہے تو رک جاتی ہے تو اس کو دیکھ مطلب دیکھنا شروع کر دیتی کہ وہ کیسے اس کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے اب وہ رو بھی رہی ہوتی ہے اور پھر اس کو خیال آتا ہے کہ اچھا یہ وہ ہی بندہ ہے جو جس سے مطلب کہ مال کے باہر جو ہے جس سے جھگڑا ہوا تھے جس کے گاڑ کی وجہ سے تو دیکھ کے اور جو ہے وہ چلے جاتی ہے اب نوشیر میں یہ ساری چیز دیکھ کے ساری کنڈیشن دیکھ کے اتنا حیران پریشان کھڑا ہوتا ہے اور وہ پھر جو جو جعفر سے کہتا ہے کہ جعفر پتا کرو کہ دعا جو ہے وہ ان لوگوں میں کیسے پہنچی ہے اور وہ کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ مطلب ہو کے آگیا اور اس نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا تھا وہ یہ سب دیکھے گا پھر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں بتا لگاتا ہوں اس کے بعد پھر سین دکھاتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ اپنے زنیرہ کے گھر کے لون میں بیٹھی ہوتی ہے تو رومی اس کے لئے چھائے بنا کے لے کیا تو رومی کہتا ہے کہ میں تمہارے لئے چھائے لے کے کیونکہ تمہیں چھائے پسند ہے تو پھر جو ہے وہ دعا جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں پہلے مجھے پسند تھی لیکن اب جو ہے مجھے کافی کی تلقی پسند ہے تو رومی کہتے ہیں کیوں ایسا کیوں تو دعا کہتے ہیں کہ جی کیونکہ پہلے لائف بھی جو اتنی زیادہ تلق نہیں دے تو اس کے بعد جو رومی ہوتے ہیں وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی اب اگر تم یہاں سے جاؤ گی تو پھر کہاں جاؤ گی تمہارے گھر والے جو ایکسپٹ کر لیں گے تو دعا جو ہے وہ بڑی حیران رہ جاتی ہے اس بات پہ اور یہی پہ اپیسوڈ فیفٹین جو وہ اینڈ ہو جاتی تو فائنلی ایک چیز جس کا جو ہے وہ اتنا زیادہ انٹرست تھا کہ بھئی دعا کب ملے گی نوشینوں کو کیسے ملے گی تو فائنلی وہ اس اپیسوڈ میں جو وہ تھوڑا سا ہمیں صبر آیا کہ ہاں جی اس کا اور اس کا جو وہ سامنا ہو گیا اب یہ دیکھنا ہے کہ آگے جو ہے وہ اور کیا ہونا باقی ہے تو آپ اب یہ اپیسوڈ دیکھیں جو بات آپ اچھی لگیں اپنی رائے جو وہ کمنٹس میں ضرور دیں اور جب تک نیکس اپسوڈ آتی ہے تب تک کے لیے اپنا محصرہ خیال لکھے گا تیک کیر اللہ حافظ اب آئے